ایک بچے سے تقریر کروائی گئی ہے میں مسلمانوں کے بزرگ علماء کی منت کر رہا ہوں تم نے اگر رسول اللہ کے والدین کی عزت کے سبق بچوں کو دیئے ہوتے ہیں یہ جرت لاہور میں کبھی نہ کی جاتی اس بچے نے پتہ کیا کہا ہے رسول اللہ کے والدین کے بعد یہ پہلے والدین عمران خان کے ہیں رسول اللہ کے والدین نے محمد پیدا کیا تھا اور اس کے بعد پھر کائنات میں کوئی والدین اس عزت والے تھے ہی نہیں عمران کے والدین عزت والے ہیں جن کے گھر میں عمران خان پیدا ہوئے تقریر کروائی گئی ہے ایک چھ سات سال کے بچے سے اور مجھے لگتا ہے حکومت سے پہلے جو عمران خان اسلام آباد میں وہ دھرنے دیئے تھے نا وہ بچہ دھرنوں کے بعد پیدا ہوا ہے نہیں تو بی بی آمنہ کی توہین رسول اللہ کے والدین کی توہین میری ان صحابہ کے بار سے پیار کرنے والوں سے اپیل ہے کہ رسول اللہ کے والدین کے بعد تاریخ میں بڑے بڑے موتبر والدین نہیں آئے آپ کیوں چھپے صرف اس ڈر سے چھپے کہ شاید اگلی حکومت عمران خی آ جائے میں ریاض رزی نام لے کے گھر ہو اپنے کلمات الفاظ واپس لوں ہم صرف محمد کے بچوں کا دفاع نہیں کرتے ہم محمد کے والدین کا دفاع بھی کرتے ہیں دنیا میں کائنات میں بی بی آمنہ سے بڑا قوم جناب عبداللہ سے بڑا قوم ہے جناب عبد المطلب سے بڑا قوم ہے لیکن جس ملک میں اصل میں ملک سب ہم رہتے ہیں اس ملک میں توہین ہمیز باتیں یہ وجد میں ہی کرتے تھے لہذا دنیا کو پھر حوصلہ ہو رہا ہے آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں تقریر ہے اور جہاں تو وڈی سرگی سپیکر کھول دے تو اسی دے سارے امریکی پر آؤ جی جی نہیں نہیں مطلب وہ ایک زمانہ تھا سرگی مولی صاحب شروع جاتے تھے رسول اللہ نے کہا یا اللہ میرے والدین کو بخش اگو اللہ کیا حبیب یا والدین بخش والے یا امت بخش والے اس وقت آگے سے حضور نے کہا ماں پہ رہن دے امتی امتی تین دفعہ حضور نے کہا میری امت کو بخش دے میں اس بخشی امت سے پوچھ رہا ہوں کہ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر سوچنا جو بچہ اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کرتا نہیں نہیں سارے بندوں نے دھیان نہیں دیا اور یہ اپنے سلسلے بہتر کرو تاکہ نئی نسل کے بچے رسول اللہ کے والدین کو عمران خان کے والدین سے نہ ملوائیں بڑی عجیب صورتِ آلیہ اس ملک کا کوئی بندہ نہیں کہتا میں حضرت ابو بکر جیسے ہوں چلو ہم تو مسقین لوگ ہیں ہم تو ان جیسے بانی نہیں سکتے لیکن جو صحابہ کرام سے بہت پیار کرتے ہیں کیا وہ یہ کہتے ہیں یار صحابہ کے اتنے بڑے بڑے جو نام ہیں ان سے برابری کرنے کا کوئی بھی نہیں کہتا اور یہ صرف یہ بات یہ کام باقی تھا کہ رسول اللہ کے والدین کی توہین اب اس ملک کے بچوں سے کروا رہے ہو عمران خان زہبہ آپ نے بہت ہمیں تحفے دیئے ہیں پسلی ساڑھے تین سالہ حکومت میں آپ نے درود میں صحابہ کرام کو شامل کیا صحابہ کی عزت بہت ہے لیکن صحابہ بھی جب تک آل محمد پہ درود نہیں پڑھتے تھے ان کی بھی نماز نہیں ہوتی میری تاہید کرو یار آپ حیران ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہیں لہٰذا میں پورے مجمع کی سیزادیں بیٹھے ہوئے ہیں علاقہ موجود ہے میں سارے مومنین کی نمائنگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو درود میں یہ جناب یہ سسٹم کی اور اس کے بعد بات ہے کیا کیا ہے پریمری سے لے کے میڈل تک جو اب آپ کے بچے نصاب پڑھ رہے ہیں نا اسکولوں میں اس نصاب میں سے یہ پچھلی ساڑھے تین سالہ حکومت میں اہلِ بیعت کو بالکل نکال کے رکھ دی ہے ساڑھے تین سال حکومت میں اہلِ بیعت کو سلیبس سے نکالا گیا اور دہشتگردوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جیلوں سے رہا کیا گیا شیعہ دشمنی کا مضبوط نیٹ ورک مشرف دور میں ٹونٹ گیا تھا ملک صاحب پروید مشرف نے میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن ہمارا جو ہمارا تحفظ کرے گا وہ مر بھی جائے ہم اس کے لیے دعایں کریں گے مشرف آج ہم میں نہیں ہے اور یقیناً وہ مالکوں کی بارگاہ میں پروید مشرف نے دہشتگردوں کو اس ملک میں یوں ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا تھا کہ ہمیں مختار یاد آگیا ہے اور آپ نے آپ نے ساڑھے تین سالہ حکومت میں چون چون کے دہشتگردوں کو آزاد خیا اور وہ ہی دہشتگرد جو ہیں بعد میں پاک آرمی کے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں اللہ جانے آرمی سے آپ کی دشمنی کیا ہے آپ کی جماعت کو تکلیف کیا ہے آرمی ہر دور میں مضبوط تھی آرمی ہماری حفاظت کے لیے ہم سو رہے ہوتے ہیں آرمی سرحدوں پہ جاگ رہی ہوتی ہے آپ کا اگر دو چار افسروں سے اختلاف ہے آرمی کو تو بدنام نہ کریں ساڑھے تین سالہ دور میں آپ کو دوسرا توفہ کیا ملے مجھے نہیں پتا آپ میں سے کس نے کس کو ووٹ دینا ہے اوہی الیکشن ہون گے تے دے ہوگے لیکن ایک بات پر یاد رکھو میں کھل کے پیغام اس لیے نہیں دے سکتا کہ مومنین کے اپنے اپنے علاقوں کی مجبوری ہوتی ہیں مجھے نہیں پتا آپ مسلم لیگ نونز کو سپورٹر ہیں آپ بس پارٹی کے ہیں آپ جمعیت کے ہیں آپ پی ٹی آئی کے ہیں یہ سارے مذہبی رہنما سیاسی رہنما موجود ہیں میں سید ہوں اولاد رسول ہوں میں آپ کو روک نہیں رہا لیکن ایک بات میری پلے باندھلو زندگی کا اعتبار کوئی نہیں کہ لیڈر وہ پسند کرو جس لیڈر کو حسین اچھا لگتا ہو اور جس لیڈر کے موں سے حسین کا نام ہی نہ آپ سنیں آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہیں آپ کے بچے جو آپ سلیبس پڑھیں گے وہ پچھلے ساڑھے تین سال کی حکومت نے اس سلیبس میں سے کیا کیا بیٹا میری طرف دیکھو ایک دوجہ نو داد نہ دیو میں نو دیو وقت تمام ہو رہا ہے بات میں چھوڑ رہا ہوں ساڑھے تین سالہ دور حکومت میں سلیبس آپ سمجھ دیں بیٹا نصاب جو کتابیں آپ کے بیٹے بیٹیاں پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں یہ جو میٹرک تک نہیں بلکہ سلیبس تو ساری ہوتا ہے انہیں سلیبس بھی کہتے ہیں ان کتابوں کو نصاب بھی کہتے ہیں ایک زمانہ تھا کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے آپ میں سے پڑھے لکھے دوست اپنے بچوں سے پوچھ لیں میری تائید آپ کریں گے کہ ہمارے ملک سے پاکستان کے سکولوں کالجوں کی کتابوں میں میر انیس کے مرسیے بھی پڑھائے جاتے تھے آہستہ آہستہ انہیں نکالا گیا اور یہ پچھلے دور حکومت میں پھر کیا ہوا کہ مولا امیر کائنات کو بلکل تاریخ سے ہٹا دیا درہا جاگ جائیں ہمت کریں جنگ بھدر لکھی ہے لیکن علی کا کردار اس میں نہیں ہے جنگ اہد لکھی ہے علی کا کردار نکال دی ہے جنگ خندق میں پتہ کیا لکھتے ہیں جس میں رسول اللہ نے کہا تھا یہ کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے اور علی نیامر بن عبد واد کو ایسا پچھاڑا حضرت گر گیا صحابی ہے رولہ پا دیتا یا رسول اللہ ڈگ گئے انہوں علی چھڑ دیتا ہے ہون اس کا دوں کابو ہونے لیکن پھر وہ کابو آ گیا اچھا یہ سارے واقعات نکال کے نا پتہ جنگ خندق میں کیا لکھتے ہیں مشرق طاقت میں تھے اسلامیان کمزور تھے لیکن اندھیری چلی بھارے شروعی مشرق میدان چھوڑ کے بھاگ گئے اور یہ کیوں نہیں بتاتے ہو ساندھی کا نام علی تھا جی بسم اللہ آپ جیئے حد نگاہ تک مولائی بیٹھے میں مجھے آپ کے مذہب کی ترجمانی کرنا ہے روٹین کی مجل سے پڑھنا سوکی ہوتی ہے یہ باتوں کی میں سمجھتا ہوں کہ بعض دفعہ مشکلات بھی آتی ہے لیکن نجف والی دہلیز کی خیرات کے صدقے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ خان صاحب آپ نے کچھ شیعہ علمات سے وعدہ تو کیا ہے کہ اگر میری دوبارہ حکومت آ گئی میں سلیبس پہ نظر سانی کروں گا اور پی ڈی ایم والے حکمرانوں نے بھی کہا ہے کہ اگر ہمیں موقع مل گیا ہم بچوں کو سلیبس سے اہل بیعت کو متعارف کرائیں گے لیکن میں دونوں گروپوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نے پریمری میڈل میٹ لکھ میں اہل بیعت محمد کو شامل نہ کیا پھر ہماری مجبوری ہے ہم اپنی مجلسوں کو سلیبس بنا دیں گے ہم اپنی مجلسوں کو سلیبس بنا دیں گے پھر اپنے بچوں کو بتائیں گے وہ اہد کے میدان میں گانے گانے والی کس کی یممہ تھی آپ جیو بیٹا آپ جیو مہربانی سر اہلی 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 مہربانی سر بسم اللہ بس میں دو چر منٹ کی بات ہے بیٹا صاحب کی سینٹو اسلام نہیں کریے بہرانی بیٹا آپ مولائی زندہ بات ہے آپ دن رات ماتم کو زنجیر کو عبادت سمجھنے والے حسینی زندہ بات ہے بات مجھے بلکل آپ کلوز کرنا ہے بلکل اختتام کے قریب میں بات لارو آپ اگر درود تک میں اپنی مرضی شامل اور وہ بھی چاند دہشت کرد مولویوں کو رازی کرنے کے لئے بگر نہ پچونجا اسلامی ملکوں میں صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ ہمارے ملک میں بھی لکھنے میں آلہی ہے ہاں ایسے کچھ بندوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا وہ آلہی پہ وقت لگتا ہے تو انہوں نے کہنا حضرت محمد صل اللہ لیکن آلہی ہر ملک میں شامل ہے لیکن اس کو گمت میں انہوں نے سمجھا کہ آلہی کو نکال دو سکتے نہیں بندے کچھ اور نہ لانو صحابہ کے مار ہماری پرابلم نہیں ہے ہم اصولوں کی بات کرتے ہیں صحابہ محترم ہے صحابہ وی ای پی ہے صحابہ کی عزت ریسپیکٹ ہم کل بھی کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں لیکن میری ایک گزارش ہے کہ جو جس کے مقام ہے نہ اسے ان کے مقام پر رکھو اور یہ جو بات میں کہا رہا ہوں کہ ہم عزت کرتے تھے کرتے ہیں کوئی بندے حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ رسی صاحب کاش وقت ہوتا میں وضاحت کر دیتا لیکن ایک فقرہ کہہ رہا ہوں جتنی عزت صحابیوں کی پاکستان میں کمز کم اس قوم شیعہ نے کی ہے کوئی مذہب نہیں کر سکا میں دلیل دے رہا ہوں یہ عزت ہے حضور کے صحابہ کی کہ شیعہ مر سکتا ہے یزیب کو رضی اللہ نے کہا سکتا ہے میں بات یہی پہ کلوز کر دیتا ہوں وقت زیادہ نہیں رہ گیا اس محلے کا علاقے کا نام کیا جی دروگہ والا دروگہ والا بہرحال لاہور کا حصہ ہے جو صحابہ کے بار کاشو اہمیں چھیڑنا چاہتے ہیں میری ان سے ایک اپیل ہے کہ دروگہ والا کی جنہیں بسجد ہیں ان کے مولوی کٹھے کر کے تو ایک جگہ بیٹھ کے ہمیں بزرگوں کی ایک ہی دفعہ فیرست دے دو ہم مسکین لوگ ہیں آپ فیرستیں بناتے ہیں عزت ان کی کرو ان کی کرو ان کی کرو ہم عزت کرنی شروع کر دیتے ہیں اور آپ آگے سے بندہ بدل لیتے ہیں مشکل باتے ہیں ہم میری طرف دیکھیں ہم عزت کرنا شروع کرتے ہیں دو سال پہلے انہوں نے بندے بدلے ہم سمجھتے تھے جس کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھو ان کی عزت کرنی تم نے کراچی میں یزید کو رضی اللہ کہہ دی صرف رضی اللہ نہیں پہلے لکھا سیدنا حضرت امیر یزید رضی اللہ تعالی مجھے موقع دیں یہ سید ہے نا آپ مولائی جو ہیں نا آجائیں بسم اللہ جی آجائیں مولائی جو ہیں نا یہ انجوائے بڑا آپ کرتے ہیں کہ جیو مولوی صاحب آپ ہی پہ آخ دینے سید کہ آپ ہی آخ دینے نا پنجابی آلہ سیدنا نہیں آخ دینے وہ عربی والا سیدنا کہتے ہیں جس کا مطلب ہے سیدنا ہمارے آپ سید تو یہ جس بندے کو بھی لکھتے ہو سید ہے نا ہی بناتے ہو وہ سید ایک ذات ہے ذاتہ ہوروی بڑھیا نے کیسے نوا کو ملکوں نہ وڑیچوں نہ چٹھےوں نہ چیمےوں نہ لیکن اس کا مطلب ہے تیرا محلوی جو سیدنا پہ لگ گیا ہے نا اس کی اندر یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ ذات اگر کوئی ہے تو سید کی میں بارڈر کے قریب واگہ بارڈر کے قریب کھڑا ہوں اور سیدنا سمجھا رہا ہوں یہ بالکل ایسے ہی ہے میری طرف دیکھیں جید چہرے معزز سوبر مجمع یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انڈیا کا وزیر آزم نرندر مودی مسلمان ہو جائے خودت شاید پروگرام ہوئے تو آڑی خاموشی ویک کے اس کو ہی نہیں ہونا ایک قدو ہو رہے ہیں میں مثال دے رہا ہوں نرندر مودی مسلمان ہو جائے اور وہ کہے میں واگہ بارڈر سے لاہور جانا ہے مجھے لاہور ذاتی طور پر پسند ہے لاہور کے مولینیوں کو پتا چلے کہ جناب نرندر مودی صاحب مسلمان ہو کے آ رہے ہیں اور یہ بارڈر پہ استقبالیہ بینر لکھوا کے کھڑے ہو جائیں سیدنا نرندر مودی سیدنا سیدنا وضاحت میں نے نہیں کرنی تشریح میں نے نہیں کرنی سیدنا اور جب مولوی مودی کو بھی سیدنا کہہ دیں گے پاکستان کا کوئی مسلمان بھی نہیں سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک تو بہت پوج رہا تھا آپ جیئے آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہیں مسلمانوں اگر تم نے خانوادہ محمد کی عزت کی ہوتی علی کی بیٹیوں کو بازاروں میں یہودی لے کے آئے